کوئی میرا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا سارا پیسہ میرے نام پہ ہے جو بھی ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کوئی بینامی نہیں ہے میرا جی نہ مرنا پاکستان میں اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے اور قوم بھیڑ بکری ہیں وہ جو چوروں کے کوئی اوپر آڑا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکیوں کی طرح بس اس کے اس کے فرمان مانے گی وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے جن کے پیسے جن کی بزنسز اور بزنس کیا ہے ریل اسٹیٹ یعنی یہاں سے پیسہ دیا وہاں سے زمین گھر بار ریل اسٹیٹ خرید لی اور بس یہ بزنس ہے اس کی رینٹ کے اوپر رہے ہیں یہ ان کی بزنسز ہیں اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہو ہر تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ہدائیوہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی جب عساق ڈار نے خود کہا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں ایک سو چونسٹ کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بھیجتا ہوں اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر وہ ریمٹنسز دکھا کے یہاں بلائے جاتا ہے فیک اکاؤنٹ سے اور وہاں کوئی قاضی فیملی تھی جس کے اوپر بی بی سی کی بھی ڈاکیمنٹ بنی ہے اخباروں میں بھی آیا تو یہ تیس سال سے یہاں پیسہ باہر بجو آ رہے ہیں اور یہ آج محبے وطن پاکستانی ہیں اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ہی آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں جن کا تو جینا مرنا یہاں ہے جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشت گردی کے اور قتل کے ہم نے تو یہاں میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے جب جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے اور پھر ڈیل این ارو کر کے واپس آ جاتے تھے تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ حران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بے فکوف ہیں لوگ تیس سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں عیدیں باہر ہوتی ہیں بچے باہر ہے علاج ان کا باہر ہے اور یہ اہم ہوئے پہ وطن پاکستانی تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ باہی سے تو پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشتگرد ہے بس یہ ہمیں وہاں لاکہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بچارے وہ سو سال سے اپنی ازادی چاہ رہے ہیں ان کی جد و جہد ہے ازادی کی وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے اس کو ایسے نہیں کر رہے ہیں یہ جی پاکستان وہاں دہشتگردی کروا رہا ہے کروس پورڈر ٹیررزم وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ اور وہ ہے تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا اور پھر کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں حکم دیا ہے ہمیں کہ آپ ختم کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف کبھی پرائم منسٹر کے موز سے کچھ نہیں رکھ لے گا کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں سزائے آفتہ وہ کبھی بولے گا نہیں زرداری کبھی نہیں بولے گا کیونکہ ان کے ارب اور ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں ارب اور رپیہ ان کا باہر پڑا ہے اور ان کو سب کو پتا ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے جب آپ کا وہ جب بھی چاہے ہیں ان کا ایک ان کے قانون ہے وہ سارے ان کی ایجنسیز پتا چلوا لیتی ہیں کہ کس کا کیا پیسہ پڑا ہے اور یہ جب جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے جب جوتے وغیرہ پالش کریں گے تو وہ ہمارے سے بڑے اچھے ہو جائیں گے اور بلاول بھٹوں کی پتہ نہیں کتنے اس نے ارب اور رپیہ خرچ کیا اپنے دوروں کے ہر دوسرے دن امریکہ گیا ہوتا تھا انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے سب وہاں ان کو خوش آمدت کرنے میں آگے آگے تھے تو یہ نتیجہ ملا ہے کہ آج وہ جن کی چودہ مہینے سے یہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی حیثیت بتا دی ہے ہندوستان ہے اگلا آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے میں مجھے کیوں تکریف ہے اس کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ملک تھا یہ جس تیزی سے اوپر جا رہا تھا آپ ساٹھ کی دہائی میں ذرا دیکھیں پاکستان کیسے تیزی سے اوپر جا رہا تھا جب میں ہم جب سٹوڈنٹس تھے پاکستان میں سکول میں پڑھتے تھے تو ایک کانفرنس تھا میں جب ستر کی دہائی میں کرکٹ کھیلے گیا ہندوستان تو ایک وہ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے ہمیں وہ ان کو پاکستان کامپلیکس تھا ہم ہر طرح آگے تھے ان سے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی ستر کی ساٹھ کی دہائی میں کہ ڈیولپنڈ موڈل دیکھیں پاکستان کا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہمارے اوپر بلکہ ایک کتاب ہی کسی نے لکھی تھی کہ ایشن میریکل کے یہ وہ وہ جو ملک ہے جو سب سے تیزی سے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے میرے ساتھ ملیشیا کی شہدادے پڑھتے تھے آکے ہمارے ساتھ ایچ ہسن میں ہم یا سارے میڈلیز سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے پاکستان کے اندر ایک ہوپ تھی کانفرنس تھا ستر کی دہائی میں جیسا ہمیں ہندوستان گئے تو وہاں میں اور طرح دیکھتے تھے اسی کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں میں اسی کی دہائی کی بات کروں یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں نوے کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے یہ پیسہ بنانا شروع ہو گیا ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا نوے کی دہائی میں اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے ایس پاکستان بوجھ ہے ہمارے اوپر ہم امیر ہیں وہ غریب ملک ہیں وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ میں اپنے کانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا اور آج یہ حالات ہیں پاکستان کے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر دنیا کے جو نیچے وہ ملک جو ایک وقت پہ پاکستان کو دیکھا کرتے تھے موڈل آف ڈیولپنٹ ہم سب سے نیچے اب جا رہے ہیں تیزی سے اور سب سے جو افسوس سنگ بات مجھے کیا لگتی ہے مجھے یہ آگے جو خوف آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنا راستہ نہ بدلا اور جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں یہ جو فیشسٹ ریجیم اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس تیزی سے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں آگے بالکل یہ امید ختم ہونے والی ہے اور یہ بربادی کی طرف ملک جا رہا ہے میں آپ کو قرآن کی آیت بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلے اب میرے پاکستانیوں یہ میں بار بار آپ کے سامنے بات کیا بیٹھا ہوں لیکن میرا کام ہے ایک ایک وہ آدمی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے یہ میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا جاؤں گا کہ ہم اس وقت بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں جب میں نے ڈائیلوگ کا بھی بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے ڈائیلوگ کرو وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے عمران خان کو کسی کی ضرورت ہے یا میں کسی کے کسی کے کوئی خوف زدہ ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پریشر ہے تو میں اس لیے ڈائیلوگ کروں مجھے پاکستان کی فکر ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اتنی جو ہم نے کہا جو جس آرمی چیف نے جب ہمیں مجھے ہٹایا اس نے کہا جی پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا تھا کیلہ چھوڑ دیا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈانلڈ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی پریزیڈنٹ نے میں جب پرائی بنسٹر تھا اس نے کہا پاکستان دہشتگردی میں شامل میری ابھی بھی ٹویٹ پڑھ لیں میں نے اس کے جواب دیا میں نے کہا پہلے آگا کرو کہ پاکستان نے کہ کس طرح کی دہشتگردے کی جنگ لڑی ہے ہم نے کیسی قربانی دی ہے اسی ڈانلڈ ٹرمپ نے مجھے امریکہ دعوت دی اور جو میرے ساتھ تھے جس طرح کا پروٹوکال مجھے دیا ذرا بتائیں کبھی کسی پاکستانی پرائی منسٹر کو ملا ہے اس نے عزت بھی دی اس کے سامنے میں نے کشمیر کی بات کی اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کی جرتینے نام لینے کے لیے کشمیر کا اس کے بعد اس نے سارے میرے اور میری ڈیلیگیشن کو سارے وائٹ ہاؤس کا خود دورہ کروایا ٹور کروایا عزت دی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں آپ اگر ان کے نیچے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتے پالش کرنے سے وہ آپ کی بڑی کوئی رسپیکٹ کریں گے وہ آپ کو حکارت سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں میں یہ کہہ کہہ کہ تھا گیا ہوں کہ مغربی مائنڈ یہ چیزیں سمجھتا ہے میں جب کہتا تھا کہ وار آن ٹیرر ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے تو ان سب کو پتا تھا جب میں امریکہ گیا ہوں کہ میں نے ان کی جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ ان کو پتا تھا میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں میرے ملک کے اسی ہزار لوگ اس کے اندر شہید ہوئے تھے ہماری جنگ نہیں تھی تو میں جب ان کی تنقید کرتا کہ ان کی جنگ میں نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی اپنے ملکی بات کر رہا ہے میں نے جب ان کو کہا ہوانستان کے اندر کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے تو ان کے سینیٹر لنزی گرام یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلنگز کا اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ امران خان ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ جو جا کے جناب فورن منصر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی چھنگریزی بولتا ہے اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے اور اسی لیے یہ جو فورن پالسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو اپنے ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے اچھے باتیں کریں ان کو عام کے ٹوکریں بجوا دیں اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھے اچھی طرح ان کے ہاتھ ہوتھ پکڑ کے بات کریں ایسی یہ باتیں نہیں چلتی آج آئیسولیشن ہے پاکستان کی اس کو آئیسولیشن کہتے ہیں کہ وہ ملک جو انہوں نے روس تیل نہیں خریدا ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے یہ آگے بات تو بڑھاتے ہماری تو سدن پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بجوایا تھا میری میٹنگ کے بعد ہمات سے ملاقات ہوئی میں نے اس کو سمجھایا کہ ہماری یہ سوپر سائیکل کی وجہ سے کرونا کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر اور یوکرین کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہیں ہمارے ملک میں میرے بھی اور غریب ملکوں میں مشکلیں پڑی ہوئی ہیں اس نے انرجی منسٹر بجوایا بات ہوگی واپس آئے تو نو کانفیڈنس ہوگی کیونکہ جناب یہاں آرمی چیف صاحب باتیں کر رہے تھے وہاں ان کو بتا رہے تھے جی بڑا انٹی امریکن ہے اور امران خان اور ادھر سے سائفر آ گیا کہ جی امران خان کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس میں بات بیچ میں آگی تو ان کو تو موقع مل رہا تھا ہندوستان جب سستا تیل چالیس فیصد کم قیمت میں تیل مغارہ تھا تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی کیونکہ یہ غلام ہیں اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دوریا میں اور آج جو فوراں پالیسی ہماری جہاں در کھڑی ہے یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ میرے حکم پہ نہیں چلتی اور وہ میری زمین پہ عدل اور انصاف قائم کرو یہ سارے اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے تھے ان کی صرف مشن ایک تھی کہ عدل اور انصاف کی فیرون کے سامنے جب حضرت بوسا تھے وہ اپنے لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے تھے وہ غلام تھے لوگ کیونکہ جب انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام بن جاتے انصاف اور ازادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور لا الہ الا اللہ انسان کو ازادی دیتا ہے انسان کو انسان کی غلامی سے ازاد کرتا ہے اور غلامی سے ازاد انصاف کرتا ہے جب انسان کے حقوق ہوتے ہیں تو جو پاکستان میں حالات ہیں پہلے ہی ہمارا نمبر یہ جو کریک ڈاؤن سے پہلے ایک سو چالیس ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم ایک سو انتیس تھے جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا اب تو ہم بنانا رپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں اب تو ہم وہ ملک ہیں جو کہ دنیا میں جدر جنگل کا قانون ہے ہم ادھر پہنچ گئے ہیں سارے پیغمبر اللہ کے انسانی معاشرے کو انسانی تب بنتا ہے انہوں نے یہ ان کا پیغام تھا جب آئے انصاف ہو عدل اور انصاف ہو نہیں تو جنگل کا قانون ہوتا ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس might is right اب پاکستان میں جو آج قانون لے آئے ہیں مجھے بتائیں اس کا کیا مستقبل رہا گیا اب آج مجھے بتائیں کون پاکستان کے اندر آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا مجھے بتائیں وہ اوبرسیز پاکستانی میں کیا 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 تھک گیا ہوں وہ ہمارا سب سے بڑا ساسا بیٹھا ہوا ہے اب ذرا سوچیں تو سی وہ آج کیا کر رہے ہیں ذرا اوبرسیز پاکستان کی کوئی کوئی ان کی رائے تو لے کہ وہ آج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں وہ کس طرح پاکستان کو دیکھ رہے ہیں تکلیف میں ہیں کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے اور تو چھوڑے وہ انویسمنٹ کے لے کے آئے گا ان کا رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا اوبرسیز پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے تنقید کرتا ہے اس یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں یعنی یہ کس طرح قانون کے تحر یہ تو یہ تو ہٹلر کے جرمنی میں ہوتا ہوگا اور یہ سٹالن کے یو ایس ایس آر میں ہوتا ہوگا کہ جب وہ کچھ بھی کر سکتے تھے کلیکٹیف پنشپٹ یا اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے کہ ان کو یہ ایک ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں آکے دوسروں کو کلیکٹیف پنشپٹ دیتے ہیں یا وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں سے ہو رہا ہے یہ تو کوئی ازاد معاشرے میں تو سور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گز گئے دروازے توڑ دیئے چیزیں لوٹ لی جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے کوئی بچے ملے ہمارا وہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ٹکوال کا ان پندرہ سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے وہ یاسر گلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر وہ چھپا ہوا تھا اس کی بیوی اپنے اپنے ماں باپ کے گھر تھی اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی چار بچے میں اس کے چھوٹا بچے ڈیڑھ سال کا اس کو اٹھا کے لے گئے امار چی ماں اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے صاحب نے کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور نو میں ایک ہی مضامت کرتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں نو میں ایک ہی ساری قوم مضامت کرتی ہے جو جو جلاو گھرا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈن انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتا تو چلے میں ثابت کروں گا میں یہ دعویٰ کہتا ہوں میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر جنہوں نے یہ جلاو گھراو کیا ہے میں ثابت کروں گا یہ ہمارے پاس اب پروف آ چکا ہے جو عدالت کے دور میں اپنی عدیہ سے کہہ رہا ہوں ہم نے لاہور آئی کورٹ میں بھی یہ کیا ہوا ہے وہ ڈسمس ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں رٹ پڑی ہوئی ہے خدا کے واسطے انڈیپینڈن انکوائری کرے یہ ون سائیڈ ٹی ویوں کے اوپر کنٹرول میڈیا اس کے اوپر چل رہا ہے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا ملک غدار ہے جی ملک خدا کا واسطہ اس ملک کو بچائیں یہ جو لوگ دس ہزار لوگ جلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ پولٹیکل واکرز ہیں اور ان سے جو ہو رہا ہے جی لوگ کے اندر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے سارے برونے ملک پاکستانی دیکھ رہے ہیں اور وہ انہوں نے بچانا ہے اس ملک کو جس وقت ہم اس ملک میں رول آف لاؤ لے آئے ہم اس ملک میں اعتماد لے آئے اپنے انصاف کے نظام پہ ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ میری انویسپنٹ بچ جائے گی میں اگر ساری زندگی کے اپنی سرمایہ کاری جو پیسہ جمع کیا ہوئے گا یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرو تو یہاں کا نظام ایسا ہے جیسے مغرب میں ہے وہ مجھے تحفظ ملے گا کمزور کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ طاقتور سے اسے تحفظ ملے گا یہ نہیں ہوگا پاکستان میں جو طاقتور جو مرضی چاہے کرے اور کمزور بچارہ بہت ٹکریں کھاتا پھرے کچیریوں کی اور تھانوں کی وہ کوئی پیسہ نہیں آنے لگا یہاں اس ملک پہ اور آئے گئی ملک تب یہ بچے گئی تب جہاں آج پہنچ گیا ہے جب ہمارا سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی انویسٹ کرے گا سرمایہ کاری کرے گا پھر باقی دنیا آئے گی جس طرح چائنہ اور ہندوستان میں ہوا تھا انہوں نے جب اپنی اکانومیز کھولی تو پہلے ان کے اپنے لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے انویسمنٹ کی وہی ہے جو پاکستان کا اس دلدل سے نکالنے کا ہے لیکن یہ جو نظام ہے یہ تو مزید اور ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے کہ جہاں ادھر موڈی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے بوجھ پہ گرنے لگا پاکستان تو ابھی ابھی تک تو کوئی ہوش کریں ہم کہ ہم جا کے در رہے ہیں آپ کے پاس روڈ میں پہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میں پہ ہوگا تیس سال سے تو چوری کر رہے ہیں یہ دبائی بھاہ جانے ہیں انہوں نے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ میں سے منٹ سے باہر بھاگ جائیں گے میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ای سی آل کے پر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے ان کے جو گیارہ سو اور روپے کے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں انہوں نے ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں فیکٹریان بند ہو رہی ہیں تاریخی مہنگائی ہے اٹھتیس فیصد پہ مہنگائی ہے ملک کی تاریخی جب ہمارے گئے شور بچا رہے تھے تب تو بارہ فیصد مہنگائی تھی آج اٹھتیس فیصد پہ ہے تو ان سے کوئی سوال تو پوچھے گا تم نے کیا کیا ملکہ اور یہ جب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ گیارہ سو اور روپے کا غریب ملک کے ٹیکس کے کیسز معاف کروا دیئے یہ جو نیب جس کا ون پوئنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور ان لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب ہم آج پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اچھا پی ٹی آئی چھوڑ جو سارے گنے معاف آپ کے دہشتگردی کے کیسز بھی معاف سب کچھ معاف صرف آپ نے کہنا ہے کہ ہم تحریکن سارے چھوڑ رہے ہیں یعنی یہ کوئی انصاف ہے یہ تو بنانہ رپبلکس میں بھی ایسے نہیں ہوتا یہ تو ہماری عدیہ کا مزاق اڑھا رہے جا رہا ہے ہماری پولیس کو تباہ کیا جا رہا ہے جو پولیس ہے آپ جب پولیس کو بھی موقع دیتے ہیں کسی کے گھر توڑ کے صبح کے تین بجے جا کے گھر تباہ کر دے اور لوٹ لیں اس کو تو کیا پولیس ٹھیک رہ جائے گی دنیا جس پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا لوگوں کی جان اور مال کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال لوٹ ہو جا کے اور اور بزنس بنی ہوئی ہے ہاں جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آگیا اچھا جی آجائیں آپ کو کیونکہ نام علوم افراد میں انہوں نے بیس ہزار کے نام دے دی کسی کو بھی پکڑ لیں اسے کہتے ہیں اچھا جی آپ کا نام آگیا پندرہ لاکھ ہے گوئنگ ریٹ وہ پولیس والے کو اگر پندرہ لاکھ نہیں دیتے پھر پھر بات چیت ہو دیا اچھا جی بیس لاکھ پہ فارق کر دیں تو یہ تو پولیس ختم کر رہے ہیں اور یہ ساری ملک کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بچ جائے اور عمران خان اور پی ٹی آئی باہر رہ جائے میرا آخر میں صرف یہ اپنی قوم سے کہوں گا کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے لیکن جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں قومیں تباہ کر دیتا ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلتی تو ہم تو اب تباہی کی راستے کوئی بڑی تیزی سے جا رہے ہیں جو نیرندر موڑی کی سٹیٹمنٹ میں مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اپنے بوجھ کے تھلے گر رہے پاکستان تو اگر تو ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ اوپر سے مدد کر دے گا اور ہم کچھ نہ کریں کیونکہ اس